اسلام علیکم فرینڈز کیا آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج میں آپ کے لیے لیا ہوں پروٹین سیلڈ کیونکہ سبھی کو پتلا ہونے کا شوق ہے تو پتلا ہونے کے لیے آپ کو ایسی گزا کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کو پروٹین بھی پورے ملے اور فیٹ بھی نہ بڑے تو یہ سیلڈ صرف آپ کے لیے ہے تو چلیں اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اونین لیا ہے پیاز پیاز آپ یہاں پر نارمل بھی لے سکتے ہیں یہ سبز پیاز ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ہے پیاز ہماری سید کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو اس کو اس سیلڈ میں ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کے جو سبز پارٹ ہے اس کو بھی ہم نے کار لینا ہے اس طرح سے وہ بھی اس میں ہم نے شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کومنٹ میں یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کا وزن کتنی ہے اور ساتھ ہی اگر ہو سکے تو شہر کا نام بھی ضرور بتائیے کون سے شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیاز ہم نے اس طرح سے کار لیا اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے یہاں پر کوکیمبر کھیرہ کھیرہ جو ہے یہ ہماری سید کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ جو ہمارا جگر ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ریپیئر کرتا ہے ہمارے جگر میں جو ہیپیٹیٹس اے بی سی کی زیادتی ہو جاتی ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس میں پانی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس لیے ہمیں پیاس کم لگتی ہے تو اس کا استعمال بھی سلاد میں ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے پاس آگیا ہے ٹرماتر ٹرماتر یہاں پر آپ نے استعمال کرنا ہے اگر ہو سکے تو اس کے بیج نکال لیں آپ نے اس کو بیجوں کے بغیر استعمال کرنا ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا اس کو اس طرح سے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کار لیں گے ٹرماتر جو ہے اس میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے اور اس میں سیٹرک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری غزا کو حضم کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینا یہاں پر سلاد پتا ہے اس میں ویٹرمن سی ہوتے ہیں یہ جتنی بھی سبزیاں ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ویٹرمن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور ویٹرمن سی جو ہے یہ واحد ویٹرمن ہے جو ہمیں صرف سبزیوں سے ملتا ہے ہمارا جو باڈی ہے وہ اس کو خود سے جنریٹ نہیں کرتی اور اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہمارے پاس مولی ہے ہم ریڈ والی مولی لے رہے ہیں آپ اس کی جگہ پہ ویٹ مولی بھی لے سکتے ہیں شلجم بھی لے سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو مل جائیں وہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں مولی بھی بہت بھی فائدہ مند ہے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے حاضمے کو بہت لا جواب بنا دیتی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر کاٹنی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے سبز دھنیا لینا ہے سبز دھنیا بھی اس میں استعمال کریں گے آپ حضب زائقہ اس کو لے سکتے ہیں اور یہ ساری جو سیلڈ ہے اس کو آپ نے استعمال کب کرنا ہے یہ بھی میں آگے جل کے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہم نے ون این ہاف کب جو ہے وہ پبلے ہوئے چنے لے لیے ہیں ایک سو گرام روستڈ پینٹ لے لیے ہم نے اور تھوڑا سا کالا نمک حضب زائقہ تھوڑی سی کالی میچ حضب زائقہ اس میں ڈال لیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں اور پیپری کا پاورڈر یہ اپشنل ہے اسے اگر آپ پسند کریں تو شامل کر لیں نہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ ریڈ چیلی بھی ڈال سکتے ہیں ان کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اولیو آئل ایک سے ڈیڈ ٹیبل سپون اور اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر آگ کے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور اسے ہم نے دو سے تین منٹ روز کر لینا ہے یہ پروٹین سے بھرپور سیلڈ ہے آپ کو جتنی بھی پروٹین کی ضرورت ہے دن کے اندر وہ ساری آپ کو اس میں سے ملے گی اور چنے تو آپ کو پتہ ہی ہے گھوڑوں کی خوراک ہے تو گھوڑے جیسے ہو جائیں گے آپ بھی اور یہاں پر جتنی سبزیاں ہم نے کارلن لی وہ ساری ایک بال میں ڈالیں گے اور اس کو کھانا کی طرح میں یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنٹ ضرور کیا کریں کومنٹ لازمی کیا کریں اور چنے یہاں پر ہم نے ڈال لینے ہیں چنے ابھی نیم گرم ہیں اور اگر اسی طرح نیم گرم سے آپ اس کو سرف کریں گے تو بہت ہی زبدست تیزت آئے گا اور اس کو تھنڈی بھی کھا سکتے ہیں گرم بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی لاجواب چیز ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی آپ شامل کر سکتے ہیں املی کی چٹنی میں یہاں پر املی کی چٹنی شامل نہیں کر رہا ہوں میں اس کی جگہ پر آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اس کو اچھے سے یہاں مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک لیمو لیمو جو ہے وہ بھی ہماری فیٹ جو ہے اس کو برن کرنے کے لئے بہت ہی لاجواب چیز ہے اور بھونا ہوا زیرہ اگر شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں زیرا بھی ہمارے پیٹ جو ہے چربی جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے برن کرتا ہے پگلاتا ہے اور لیمو حضب زائقہ آپ اس میں ڈالنے ایک سے ڈیرڈ ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس میں سبز دھنیا جو ہم نے کار لیا تھا وہ ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اسے سرب کریں مہمانوں کو خود تھائیں اور اسے کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے آپ نے لینا ہے جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہو اس سے آدھا گھنٹا پہلے لینا ہے اس سے آپ کو پرٹین فائبر ساری چیزیں آپ کے جتنی باڈی کو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو ملے گی اور کم سے کم ایک پہو جو ہے نا دوپہر کے ٹائم لازمی اس کو استعمال کریں روزانہ آپ کا وزن جو ہے دنوں میں کم ہو جائے گا مجھے جاہتے ہیں دعاوں میں